السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاء اللہ بلکل خیریت سے ہوں گے بیورس آج میں بنا رہی ہوں انڈے کے پکوڑے چائے کے ساتھ تھوڑے کوئی منچی چائے ہوتی ہے بچوں کو تو اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں انڈے کے پکوڑے تو میں آپ کو بھی یہ ویڈیو دکھا دیتی ہوں ایک گوائل کروں گی میں پس یہ گوائل ہو گئے انڈے تو میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا اور اب اس کو میں چھیل لوں گی اور اس کے بعد اس پر میں یوں کٹ لگاؤں گی اگر یہ میں کٹنے ہی لگاؤں گی تو یہ جب میں فرائی کروں گی تو یہ سارے بھٹنے کا خدرہ ہو جائے گا اس لیے اس کو ہم کیئر فولی ذرا یہ لگا رہے ہیں میں نے یہ کتنا فلور لیا ہے یہ میدہ ہے میں نے یہ کتنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ 250 گرامز ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے بلیک پیپر یہ تھوڑا سا چلی پاڑر ہے اور 1.5 سپون میں چلی فلیکس ہیں یہ چلی فلیکس ہیں میں اس میں پیٹ کر دوں گی سپائس کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے 1 سپون لیا ہے چکن پاورڈر 1 سپون میں نے لیا ہے سالٹ یہ سالٹ بھی آپ چکھ لی جائے گا اگر کم زیادہ ہو تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کم چاہیے تو اس کو کم کر دیجئے زیادہ چاہیے تو اور تھوڑا سا اٹ کر دیجئے اس میں دیجئے اس کو میں اسی طرح ڈرائے ایک دفعہ مکس کر لوں گی اس کا بھی ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اب میں یہ ایک اس میں ڈال لوں گی ڈرائے ڈرائے اور ایک دفعہ اس میں سے ڈال کر نکال لوں گی جو میں تو کیا ہوگا یہ یہ دیکھیں اس طرح میں ان کو کرنے گی اس کو اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں جو میں بیٹر بناوں گی وہ ایزی لیس پر اسٹک ہو جائے گا چپک جائے گا اس لیے اس کو ایک دفعہ اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نکال دیں گے سارے انڈریس میں ہم نے یہ ایک سوکا واٹ ہے اس کو کوٹ کرنے کے بعد اس کو نکال لیا نہیں یہ دیکھیں یہ نکال لیا سارا اب وہ ہم یہ ویجیٹیبل میں کیا ہے یہ گاجر ہیں اور یہ ہے ہری پیاس کیرڈ اور گرین آنیا اس کو ہم نے کر لیا اب وہ ہم اس کو کر لیں گے مکس اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ جو ویجیٹیبل ہیں یہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کیبیج بھی ڈال سکتے ہیں کیبیج بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور اب ہم اس کا بیٹر دیکھیں کیسے تیار کریں گے بیٹر بنانے کے بعد میں تھوڑا سا اس میں سارڈ کروں گی ٹیسٹ کے یہ صحیح ہے یعنی کم ہوگا تو اور ڈال دیں گے پانی 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 لیا تھا دیکھتے ہیں ہم اس میں کتنا آتا ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ اس طرح کا ہم نے شکریہ ہے دیکھیں یہ ہے بس اس سے زیادہ پتلا نہیں کیا کیا اس پر چپ کہیں گے اور اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائر کے لیے فریم آن کر دی ہے اوائل میں نے دیکھی ڈالا ہے کم اوائل میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میں کم بنا رہی ہوں یہ اوائل جو بچتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اسے کوشش کیجئے کہ زیادہ اوائل اس میں نہ ڈانے تاکہ اوائل آپ کا ضائع نہ ہو اگر آپ کچھ اور بھی بنا رہے ہیں بہت زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر زیادہ ڈال لیجئے میں اس کو فل ہیٹڈ کرلوں گے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گے دیکھئے اب ہم بنائیں گے یہ پکوڑاز کیسے بنیں گے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم اپنے ہائے رکھنی ہے لو نہیں کرنی مری کا زمانہ یاد آتا ہے مری جب جاتے ہیں تو یہ پکوڑیں ہم ضرور کھاتے ہیں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ یہ میں نے مہدے میں بنائے اور وہ بنتے ہیں بیسن میں اتنا فرق ہوتا ہے یہ والے پکوڑے اور مری والے پکوڑوں میں اور بہت ہی لذیذ مزہ آجاتا ہے کہ سردی دوبالہ ہو جاتا ہے سردی کا مزہ جب ہم وہ کھاتے ہیں وہاں پہ مری کے راستے میں پکوڑیں تو بہت مزہ آتا ہے یہ بھی آپ بنائیے گا تو بہت مزے کے بنائیں گے اور پھر دیکھیں آپ کو کیسی تعریفیں ہوتی ہیں انڈے کے پکوڑے بنائے اور سب نے بڑی تعریفیں کی ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں جب انڈے ہم بہت زیادہ بوائل کر کے کھاتے تو اگر ہم اس کی جگہ یہ بنا لیں گے تو اچھا لگتا ہے مزہ دار لگتے ہیں فلیمو تھوڑی سی دو کر دیجئے یہ میں نے سارے کی سارے یہ انڈے کلر دیئے ہیں اور اب میں اس کو گولڈن براؤن کرنے کروں گی بہت زیادہ دیکھیں فرنس یہ والے جو میں نے بنائے ہیں یہ بیٹر میں نے تھوڑا زیادہ تک کیا تو یہ زیادہ اچھے بن رہے اس پر اتنا زیادہ اچھی طرح سے کوڑ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ کوڑ نہیں ہوا اس کے پر بہت اچھی طرح سے ہو گیا کیونکہ میں نے بیٹر کو تھوڑا تھک کیا تو تھوڑا ستھین ہو گیا تھا اس لئے آپ اتنا ہی تک رکھے گا ابھی میں آپ کو لکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ایسا آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں بس اس کو ہمیں گولڈن ڈراؤن کارلنڈ یہ اور یہ پھر تیار ہے یہ دیکھیں وہ کی والے کتنے زبدیس ہو گئے نا ایسے ہی ہونا چاہیے اب آپ نے دیکھ لیا اب آپ نے ایسا ہی بیٹر رکھنا ہے وہ والے تھوڑے سے ایسے ہو گئے لیکن یہ بلکل اچھی طرح سے کوٹن ہیں سارے کہ اب یہ میں نکال دیوں اس میں اس کے بعد پھر یہ ہو گئے ہیں انڈا پکوڑا تیار بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں اور اس میں اتنے زبدس فیلیورز ہیں اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں اس میں سپائسیز بھی ہیں اور انڈا اس کے انڈے بھی ہیں تو کیسا مزے کی یہ منچیز ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جس طرح میں میں نے اپ کو بتاؤ ہے یہ والے اس میں而 اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے یہ تھوڑا تین ہو گیا تھا اس لے یہ ائسے ہو گئے بعد میں میں نے تھوڑا تھیک کیا تو ایسے ہو گئے اگر آپ کو کم لہر والے کھانے تو تھوڑا تھین نہ کیے اگر آپ کو تھوڑا زیادہ لے والے کھانے تو پھر یہ ایسے کر لیجئے دیکھیں ٹھوڑا تھیک کر دیجئے تو یہ ایسے ہو نہ عیدیئے بہت مزیدار ہوتے ہیں اور سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ تو پلیز بنائیے لائیے بہت ساری دعات پائیے اپنا خیر لکھئے گھر والوں کا اپنے پیرنس کا خاص خیر لکھئے غریب مستحقین کو کبھی نہیں بلائیے یہ بات اپنے بجب کو ضرور سکھائیے اللہ حافظ